نخمت ہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بات مشترم جناب ڈاپٹر محجدین غازی صاحب دامت برکاتوں ان کا ایک مضمون سامنے سے گزرا اس پر وہ فرما رہا ہے کہ آذان کو ہندی میں کر دی جائے یا آذان عربی میں دے اور ہندی میں اس کا ترجمہ لارڈ شیپکر پر دیا جائے تاکہ احلِ وطن کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیشہ یہ کیا جائے یہ ان کا ایک مشورہ ہے میں ہمکہ مشورے کا احترام کرتا ہوں لیکن چند بات میں عرض کر رہا چاہتا ہوں آپ کے خدمت میں جرسل نے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آذان کی چار حیثیتیں ہیں چار حیثیتیں ہیں پہلی بات تو ہے کہ وہ آذان شیار ہے جی نماز کے لئے آذان شیار ہے پوری دنیا میں شیار کی ایسے سے کہ مسلمانوں کی آذان ہو رہی ہے تو شیار کو بدلہ نہیں جاتا آپ اگر اس کو ہندی میں کہیں گے شیار بدل جائے گا لوگوں کو پتے نہیں چلے گا کہ آپ ہندی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آذان بھی ہے یا کچھ اور منتر ہے کیا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آذان عبادت ہے اس کو عبادت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتہر کر آیا ہے اور دوسری چیزوں کو روکا ہے اب وہ محضورہ کی حدیث میں موجود ہے جو عبادت ہو اس کو عبادت کے طرز پر کریں گے تب ہی عبادت کے عدائی ہوگی ہے عرفات کے میدان میں آپ گئے میدان میں گئے پگیر احرام کے گئے عبادت کے عدائی نہیں ہوگی پوچھا آپ مفتیوں سے تو دوسری بات ہے کہ عبادت ہے تیسری بات ہے کہ آذان سنت ہے سنت کو سنت کے طریقے پر کریں گے عربی میں جیسا حضور نے فرمایا اب وہ محضورہ رجاللہ اتانک کو جس انداز میں سکھلایا وہ ایسا کریں گے تب ہی جاگے سنت ہے کہ وہ عربی میں ہے ہندی موجود تو عدائی نہیں ہوگی بلکہ حضرت اب وہ محضورہ رجاللہ تو تو ٹوکا ایسا نہیں کرو ایسا کہو یہ بھی عدیث میں سنت کے عدائی گے ہندی میں کریں گے تو نہیں ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیث ہے کہ حضرت ابو محضورہ رجاللہ فرمایا یا رسول اللہ علم نی سنت الازان آذان کے سنت کو ہمیں سکھلائیے ابودعو شریف کی یہ عدیث ہے اور حدیث کا باب ہے باب قیف الازان اور حدیث کا نمرا فائف زیرو زیرو یہ ابودعو شریف کی یہ باب ہے اس میں یہ ہے علم نی سنت الازان تو سنت الازان یہ ہے تو تین باتیں ہوگی یہ وشعار ہے یہ عبادت ہے دو سنت ترتیب اسی انداز میں آپ کو کرنا پڑے گا اور چوتھی بات ہے کہ حضرت پانچ سلام نے جیسا سکھلا ہے ویسا کرنا پڑے گا اس کے وغیر نہیں ہوگا کام پانچ سوی بات میں ارز کر دوں آپ نے ان لوگوں نے جو اسطلال کیا ہے وہ ہدایے کے بارے سے اسطلال کیا ہے وہ اصل عبارت ہے مبسوط مجیبہ محمد رحمت اللہ علیہ کے میں نے وہاں دیکھا وہاں ابو حنیفہ اندھو فرماتے ہیں کہ عربی ان کو آتی ہو پھر بھی اگر کبھی کبھار قرد کر لیا تو اجزا ہو مجبوری کے درجے میں کافی ہو جائے گا سنیے اجزا ہو قراب و حنیفہ یعنی افتتہہ صلاة بالفارسیہ وقرابیہ ویحسن العربی اجزا ہو کافی ہو جائے گا اس کا صحیح طرح یہ ہے صحیح اندھو فرماتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہوگا مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کسی نے پڑھ لیا کافی ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء نے فارسی میں کبھی نہیں پڑھا یا ہندی یا انگریزی میں کبھی قرد کی نہیں اجزا ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں کا کیوں وہ بھی جانتے ہیں جس جملے کو مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کافی ہو جائے گا یہاں تو آپ ہمیشہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیشہ اس بات کو کروانا چاہ رہے ہیں سمجھے فرق دونوں میں پانچ بات ہو گئے چھٹی بات عرض کر دوں اس وقت اہل وطن میں یہ نہیں ہے کہ آزان وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ان کا ہے کہ آپ کی آزان کو ہی بند کر دیا جائے لاؤڈس پکر پہلے بند کرے گا پھر مکمل بند کرے گا یہ ہے ان کی نیت اس لئے چاہے آپ ہندی میں کرو ہیں کہ بنگالی میں کرو ہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا وہ بند کرائے گا آپ اس کی کوشش فرمایا بلکہ دیکھ رہا ہوں وقفے وقفے کے ساتھ کچھ لوگ سبھی تو نہیں کچھ لوگ وقفے وقفے ساتھ ایسے شوشہ چھوڑتے ہیں جسے کہ اسلام کہ شریعت بدنام ہو جائے ہیں شریعت اور مسلمان ضلیل ہو جائے دو جلو ہے شریعت بدنام ہو جائے مسلمان ضلیل ہو جائے یہ وہ کرو ہیں آپ اس کی کوشش فرمایا یہ جائے کہ آپ شعار میں ہی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ اچھا مشوہ میرے خیال میں تو نہیں دے رہے ہیں باقی دوسروں خیال میں نہیں جانتا ہوں اور آپ ہاں ساتھوی بات میں آز کر دوں کہ عقیدہ جو ہمارا ہے توحید کا یہ عقیدہ کیا ہے اس کو ہندی میں اگر یا انگریزی میں لوگوں کو آسان زبان میں ہمارے اہل وطن کو سمجھایا جائے یا بدلائے جائے اس کا مقاعد ہو لیکن آزان میں نہیں الگ سے ویڈیو سے لفٹیٹ سے آسان انداز خاص طور پر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں کتنا خوش خوضو ہوتا ہے یہ کیونکہ اوروں کے یہاں رسم و رواج ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے جانب سے ایک بات آگئی حضور کے جانب سے ایک بات آگئی مسینجر کے جانب سے دوسروں کیا نہیں ہیں وہاں تھی ہے کہ ان کے لوگوں نے کہہ دیا ہو گئی اور زیادہ طرف دیکھا ہوا ہے زیادہ طرف دیکھا ہوا ہے یا بعض مرتب پیسہ حصول کرنا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ خلاص کے ساتھ کتنا ہم نماز پڑھتے ہیں اور کیا ہم اللہ کی شروع سے لے کے رخی تک صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ سے مانتے ہیں یہ اگر لفلیٹ میں الگ سے سمجھایا جائے اخلاص کے ساتھ تو اس کا میں قائل ہوں تو عقیدہ سمجھایا جائے اس کا قائل ہوں لیکن آزان کے اندر دیں آپ خود ہی مفتی حدرات سے تو میں تو مفتی نہیں ہوں بہرحال مفتی حدرات سے پوچھ لیں کہ یہ چاروں چیزیں ہیں تو اجزاء ہو وہ کبھی کبھار کافی ہو جائے گا تو عام طور پر آپ کا ایسے کر سکتے ہیں یہ چند گزارشات تھیں میری معاف کیجئے گا میں مفتی نہیں ہوں میں سمجھا جن قاسمیں بہت رہا ہوں معذرات کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ